جی ویورس جانسا ڈراما جس کے 50 اپیسوڈ کے پرویم میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ 50 اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے میں تمام دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ ڈراما لکھا ہے خاتون نے جن کا نام ہے ریحانہ آفتاب انہوں نے یہ ڈراما تحریر کیا ہے جو کہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ان کی بہت چیز ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوشروان غزنوی جو دعا سے بے انتحاب محبت کرتا ہے آج کے زمانے میں سچی محبت کرتا ہے جو کہ آج کے زمانے میں بالکل نہیں مل باتی اسی ڈرامے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوشروان غزنوی کے پاس سرفراز آئے گا سرفراز آ کر کہے گا کہ دعا مجھ سے محبت کرتی ہے میں نے اور دعا نے مل کر آپ کو بے وقوف بنایا ہے دعا کے خلاف بہت کچھ کہے گا پھر نوشروان غزنوی یہاں پر اپنی پسٹل نکال کر سرفراز کو ماننے کی کوشش کہے گا اور کہے گا کہ اکھا بردار اگر تم نے ایک لفظ بھی دعا نوشروان غزنوی کے خلاف کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گا اس کے بعد نوشروان دعا سے کہے گا اور دعا کو یہ بتائے گا کہ سرفراز میرے تھا اوفیس میں اور وہ آپ کی خلاف بہت کچھ کہہ رہا ہے وہیں پہ نوشروان غزنوی سرفراز کے بچے جعفر کو لگائے گا اور کہے گا پتہ لگاؤ کہ سرفراز کس سے مل رہا ہے اور کس کی امام پر یہ سب کچھ کہا رہا ہے لیکن جب نوشروان غزنوی کو پتہ چلے گا ہے کہ اس سب کے پیچھے کشمالا کا ہاتھ ہے تو وہ کشمالا کو نہیں چھوڑے گا پھر یہ سچائی بھی سامنے آ جائے گی کہ کشمالا ہی وہ عورت ہے جو دعا کو ماننے کی کوشش کر رہی ہے کشمالا ہی وہ عورت ہے جو میری نوشروان غزنوی کی بھتیجی کو ماننے کی کوشش کر رہی ہے کشمالا ہی وہ عورت ہے جو نوشروان کے بابا سائی کو بھی زہر دے کر ماننے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سب میں گھر کا جو بھیلتی ہے وہی لگاڑ آئے گا اس کی نکرانی اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے پروموس